بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس آف نائیت کلاس لیکچر نمبر تھری میں آپ کو خوش آمدیت کہتا ہوں امید کرتا ہوں کہ سابقہ لیکچرز آپ نے گوھر سے سنی ہوں گے اور رف کاپیز پر اس کی ہیڈنگز کو بنایا ہوگا اور لیکچرز کو اچھے طریقے سے تیار بھی کیا ہوگا ایک بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی لیکچرز ہیں ان کو اچھے طریقے سے سنیں کیونکہ یہ چیز آپ کو دوبارہ نہیں پڑھائی جائے گی آپ کو یہیں سے سمجھنا ہوگا کیونکہ آپ کو پتا ہے جیسا ماحول چل رہا ہے کرونا کے حوالے سے تعلیمی اداروں کے لیے کوئی ٹائم فریم صحیح سے نظر نہیں آرہا تو آپ کی پڑھائی کا حرج نہ ہو تو کوشش کیجئے کہ ہم لوگوں سے منسلک رہے ہیں اور یہ رابطہ کیا ہے آن لائن لیکچرز کی صورت میں تو اپنے لیکچرز کی طرف بڑھنے سے پہلے میں آپ کو جو صاحب کا کچھ لیکچرز ہیں ان کے حوالے سے ویسی ایک اوورویو کہ آپ کو یقیناً وہ آپ نے تیار کیا ہوگا نظریہ اور اس کے ماخذ تو اس کے جو شارٹ کوسچنز ہیں اس کو آپ نے بہت اچھے سے طریق تیار کرنا ہے کیونکہ یہ انتہانات میں ریپیٹ ہوتے ہیں یہ آپ کے لانگ کوسچنز بھی ہیں خاص طور پر جو ہمارا آخری ٹاپک تھا نظریہ پاکستان کی اساس اس میں دیکھیں تو آپ کی جو ایکسرسائز میں جو آپ کی مشک میں شارٹ کوسچنز بنے ہیں وہ بھی نہایت امپورٹنٹ ہیں ہی سے ہی تو اس کے علاوہ جو وہ کتاب کے اندر سے کہیں سے بھی مختصر سوالات بنا کر دے دیتے ہیں انتہانات میں تو اس ٹاپک میں وہ بھی درجہ اور میں نے آپ کو وہ لکھوا بھی دی ہے تو آئیے بڑھتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف آج کا ہمارا ٹاپک ہندوستان میں مسلمانوں کی معاشی محرومی اس کے تعرف کی طرف بڑھتے ہیں اور کچھ باتیں میں آپ کی گوشت ازار کرتا ہوں اس کے تعرف بالکل ایک وہ تعرف ہے جو کچھ چیزیں ہم بچپن سے اپنی تدریسی کتب میں پڑھتے آ رہے ہیں انگریز یہاں پر آئے کیسے میں مختصر یہ بات بتاؤں گا اور پھر ہم اس ٹاپک کے حوالے سے آگے بڑھیں گے مسلمان یہاں پر محمد بن قاسم کی آمد کے بعد یہاں پر اسلام پھیلا مسلمانوں کا یہاں پر سلسلہ شروع ہوا پھر یہاں پر مغل آئے مغل دور یہاں پر رہا اور اس دوران ایک واقعہ ہوئے جس کو ہم کہتے ہیں جو آگے بھی آپ کو ایک مکمل طور پر میں پڑھاؤں گا اور سمجھانے کی کوشش کروں گا وہ تھا کہ یہاں پر واسکوڑے گاما آیا یہ ایک پرتگالی جہازران تھا اس نے افریقہ کی طرف سے چکر لگایا اور مشرقی افریقہ کے سائل پر پہنچا راس امید کا چکر لگا گیا یہ سمندر میں کچھ چٹانے ہیں وہاں سے اس نے چکر کٹا اور یہ یورپ کی طرف سے ہوتا ہوتا مشرقی افریقہ کے ساحل پر پہنچا مشرقی افریقہ کے ساحل پر ایک عرب جہازران کی مدد سے وہ برے صغیر کی مندرگاہ کالی کٹ پہنچا جب یہاں پر وہ پہنچا تو ایک میمان کی طور پر اس کا استقبال کیا گیا وہاں کا جو ہندو راجہ تھا اس نے خوب آو بھگت کی اور اس کے بعد تجارت کے حوالے سے ان کو مرات دیں واسکوڑے گاما جب یہاں سے واپس گیا تو اس کے بعد برے صغیر کی طرف برے صغیر بر خوشکی صغیر چھوٹا خوشکی کا چھوٹا سا خطہ یورپی اقوام کی نظر میں آ گیا آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہاں پر سب سے پہلے واسکوڑے گاما کی بات کیونکہ وہ پرتگال سے تعلق رکھا تو پرتگالی لوگ یہاں پر تجارت کی گھر سے آئے اور سائلی علاقوں پر قبضہ کرنا شروع کر دیں میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا کہ وہ کون سے سائلی علاقے تھے البتہ جو مشعور سائلی علاقے صورت گوہ پانڈیچری وغیرہ یہ نہائی طائم تھے چنائے اس میں شامل ہیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ فرانسیسیوں کی آمد ہوئی اور یاد رکھیے گا کہ پرانے وقتوں میں جبکہ ہوائی جہاز نہیں ہوا کرتے تھے اس وقت سمندر اور سمندروں کے سائل ہی تجارت کی گھر سے استعمال ہوتے تھے اور آج بھی آپ دیکھیں کہ تجارت کا بڑا حصہ سمندروں کے ذریعے ہی ہوتا ہے بڑا سامان جو کسی ملک سے دوسرے ملک کی طرف جانا ہوتا ہے عموماً بحری جہازوں کے ذریعے ہی پہنچایا جاتا ہے تو فرانسیسی آئے انہوں نے بھی پرتگالیوں کی طرح برے صغیر کے ساحلی علاقوں پر قبضہ کرنا شروع کر دیا لیکن ان کی یہاں پر ایک بھی نہ چلی کیونکہ اس کے بعد ہم جیسے کہ ٹاپک کی طرف بڑھنے یہاں پر آئے انگریز اور انگریزوں کی اپنے طریقہ کار اور جیسے کہ وہ نوبادیاتی نظام دنیا میں رائج کرنا چاہتے تھے اور اس میں وہ خامیاب بھی ہوئے تو انہوں نے اس سلسلے میں برے صغیر کی طرف آنکھ اٹھائی فرانسیسیوں کو یہاں سے نکال دیا اور ساحلی علاقوں پر قبضہ کر لیا اس سلسلے میں انہوں نے شاہ جہان اور مغل باچھاں سے انہوں نے اجازتیں لیا اور ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے ایک ادارہ بنا دیا اور کہا گیا کہ ہمیں مرات بھی دی جائیں مغل باچھاں نے انہیں کثیر تعداد میں مرات دی اور انہوں نے ساحلی علاقوں پر زخیرے کی اس گھر سے انہوں نے وہاں پر مال کی کوٹھیاں بنائیں یہاں پر وہ سامان لائے کرتے تھے اور اس کی ترسیل پھر آگے وہ بری صغیر میں کرتے تھے یہ تجارت کی گھر سے آئی وی کوم آہستہ آہستہ بری صغیر میں اپنے پنجے گاڑنے لگے دیکھتے ہی دیکھتے ہیں سن سولہ سو سے آگے بڑھیں تو سن سترہ سو ستاون میں ہم جنگ پلاسی دیکھتے ہیں اس کے بعد سترہ سو چون سٹھ میں جنگ بکسر دیکھتے ہیں اس میں عود اور بنگال فتح ہو گئے نواب سراج و دولہ میرکاسم شاہ علم سانی ان کو شکست ہوئی اور سترہ سو نینانمے میں ٹیپو سلطان شہید ہوئے سرنگا پٹم اور میسور کی فتح ہوئی حیدر علی کے بیٹے کی شہادت کے بعد انگریز مزید علاقوں پر قبضہ کرنا انہوں نے شروع کر دیا اور پنجاب کی طرف وہ نکل آئی اس حوالے سے جو سب سے بڑی جنگ جو شاید اس علاقے کے رہنے والے تمام قوموں نے مل کر دی جس میں بڑا نام ہندو اور مسلمانوں کا تھا سن اٹھارہ سو ستاون کی جنگ آزادی یہ انہوں نے لڑی تو مل کر لیکن ان کو شکست ہوئی اور یہیں سے ہمارا یہ ٹاپک شروع ہوتا ہے تو جیسے کہ آپ ٹاپک دے رہے ہیں ہندوستان میں مسلمانوں کی معاشی محرومی تو انگریزوں نے مسلمانوں اور ہندووں کو شکست دے کر برے سغیر پر عملی طور پر قبضہ کر لیا اس قبضے کے بعد جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ قبضہ ہو گیا تو برے سغیر کو برطانیہ کے محتیت قرار دے دیا گیا اب یہاں پر یاد رکھی گا مسلمانوں اور ہندووں نے یہ جنگ تو مل کر لڑی تھی لیکن ہندووں نے تمام کی تمام ذمہ داری ڈال دی مسلمانوں پر تمام کاروائیوں کا ذمہ دار مسلمانوں کو ٹھہر آیا گیا مسلمانوں کو بھی یہ یاد رکھنا تھا کہ وہ قوم کیسے مسلمانوں سے مخلص ہو سکتی ہے جو ایک خدا کا تصور نہیں رکھتی جس کی ہر ہر حالت مسلمانوں سے مختلف ہے تو موقع کا فائدہ اٹھایا گیا موقع کا فائدہ اٹھایا گیا اور انگریزوں کو یہ بات باور کرا دی گئی کہ ہندووں کا ان کاروائیوں میں کوئی حصہ نہیں تھا تو مسلمان قوم زیر عطا آگئے شدید ترین مشکلات کا سامنا کرنا اور یہی سے مسلمانوں کے برے دن شروع ہوئے جیسے کہ آپ دیکھیں کہ ہیڈنگ میں ہندوستان میں مسلمانوں کی معاشی محرومی ذریعہ معاش ان مسلمانوں کا جس جس چیز سے جڑا تھا ان تمام پر قدغن لگائے گی وہ بدلہ انگریزوں نے کیسے لیا وہ بدلہ انگریزوں نے مسلمانوں کو قتل کر کے نہیں لیا بلکہ ایک ایسی حالت میں پہنچا دیا کہ وہ حالت قابل قبول نہیں تھی تو وہ حالت کیا تھی اور انگریزوں نے مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ کیسے توڑے ہندووں نے اس آر میں کیسے اپنا بدلہ لیا ہزار سالوں تو اس کی پہلی ہیڈنگ جو میں بنانے لگا ہوں وہ ہے سرکاری ملازمتوں پر پابندی انگریزوں نے مسلمانوں کو سرکاری ملازمتوں پر انہوں نے پابندی لگائی انگریزوں نے مسلمانوں کو فوج سے نکال دیا خصوصی طور پر اور سرکاری اداروں کے دروازے مسلمانوں پر بند کر دیا گیا یعنی کہ کوئی سرکاری نوکری کے لیے مسلمانوں کو اہل قرار نہیں دیا گیا اس کے برعکس ہندووں کو اپورچونٹی دی گئی ہندووں کو فائدہ دیا گیا اس چیز کا اور ہندووں نے اس چیز کا پھرپور فائدہ ہوتا ہے اور سرکاری اداروں میں کسرت سے ہندووں کو نوکریوں دی گئے حالکہ حق دیکھا جائے تو تعلیمی اعتبار سے جہاں پر مسلمانوں کا بنتا بھی تھا اس کے باوجود مسلمانوں کو سرکاری ملازمتوں اختیار نہ کرنے دی گئیں مسلمانوں کو سرکاری ملازمتیں اختیار نہ کرنے دی گئیں اور ان کو پیچھے رکھا گیا اور ہندووں کو اس کے برعکس آگے موکے دی گئے تو یوں سرکاری ملازمتوں پر مسلمانوں کی پابندی سے کیا ہوا ایک بڑا طبقہ بے رزگار ہو گیا جو فوج میں ملازمین تھے یا باقی ان کو نکال دیا گیا تو سورس آف انکم ہم جس کو کہتے ہیں وہ ان کا ختم ہو گیا ذریعہ معاش ان کا ختم کرنے کے لیے یہ پہلی بات انگریزوں نے کی اور اس طریقے سے مسلمانوں کو پہلا بڑا نقصان دیا گیا یہ بات یہاں ختم نہیں ہوتی یہ بات اس سے آگے بڑھتی ہے اور اس حوالے سے جو دوسری ہیڈنگ ہے وہ ہے زمینوں پر قبضہ مسلمانوں کی جائدادیں چھین لی گئیں ان کی جاگیروں پر قبضے کر لیے گئے جن زمینوں پر مسلمانوں نے مظاہرین رکھی ہوئے تھے وہ کسی بھی اور مذہب یا فرقے سے تعلق رکھتے تھے وہ زمینیں ان مسلمانوں سے چھین لی گئیں اور دے دی گئیں ہندووں کو مسلمان بیچارے جو کہ مالک تھے مظاہرہ بن گئے جیسے کہ آپ کو پتا ہے ترقی کا دور آج بھی برے صغیر میں نہیں آیا آج بھی زراد کے ساتھ ایک بڑا طبقہ جڑا ہوا ہے بالکل ایسے اس وقت بھی ایسا تھا ہر علاقے کے لوگ زراد کے ساتھ تعلق رکھتے تھے اور اپنے گزر اوقات کے لیے زرعی زمین کا ہی استعمال کیا جاتا تھا جیسے کہ آج بھی ہم دیکھتے ہیں چاہے وہ بہارت ہو بنگلہ دیش ہو یا پاکستان تو لوگوں کی بڑی تعداد زراد کے ساتھ وابستہ ہے تو جب مسلمانوں سے زمینیں چھین لی گئیں تو اس کے بعد کیا سوچتے ہیں آپ مسلمانوں کی حالت کیسی رہی ہوگی تو یہ وہ طریقہ کار تھا جو انگریزوں نے مسلمانوں کے خلاف استعمال کیا اور اس میں آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کو شدید ترین مشکلات کا سامنا کرنا پڑا یہاں پر سرسید احمد خان کے وہ الفاظ میں لکھنا چاہوں گا جو انہوں نے ان تمام حالات کو دیکھ کر فرمائے سرسید کہتے ہیں کوئی بلا آسمان سے ایسی نہیں اتری جس نے اترنے سے پہلے پہلے کسی مسلمان کا گھر نہ دونڈا ہو تو سرسید کہتے ہیں کہ کوئی بلا آسمان سے ایسی نہیں اتری جس نے اترنے سے پہلے زمین پر کسی مسلمان کا گھر نہ دونڈا ہو یہ بات تو ایسی مشہور ہے کہ بلائیں آسمان سے اترتی ہیں اس بات سے ہٹ کر یہ انہوں نے اس طریقے سے کہا کہ اگر ایسا ہے تو پھر ہر بلاج ہے ہر مسلمان کے گھر میں اتری اتنے برے حالات مسلمانوں پر آ گئے تھے اس کے بعد ہماری اگلی ایڈنگ ہے کاروباری بندش اب آپ دیکھیں تو ذہن میں رکھی گئے کہ ہم جب بات کرتے ہیں ذرائع جو ہوتے ہیں ہمارے کمانے کے جس کو ہم ذریعہ معاش کہتے ہیں ہم پیسے کیسے کماتے ہیں تو اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ایک تو ہے کہ ہم نوکرییں کرتے ہیں سرکار کی اس سے ہم پیسے ملتے ہیں تو ہم اپنا گھر چلاتے ہیں یہاں لوگوں کے پاس زمینیں ہیں تو وہ زمینوں پر کام کھیتی باڑی کرتے ہیں اس کے بعد وہ پیسے کماتے ہیں تو تیسری بات ہے کاروبار کرتے ہیں لوگ تو اب ہم اس کی طرف پڑھ رہے ہیں کاروباری بندش تو تیسری صور جو کاروبار کا تھا اس کو بھی بند کر دیا گیا کیسے مسلمانوں کے کاروبار بند ہو گئے حالات مشکلات کا شکار ہو گئے وہ کیسے بند ہوئے انگریزوں نے خصوصی ریائتیں اور مرات یعنی کہ فیسیلیٹیٹ کیا کسے ہندووں کو آسانیاں کسے دیں ہندووں کو تو ہندووں نے کیا کیا کہ کاروباری میہدان میں اپنی اجارہ داری قائم کر لیں یعنی کہ وہ اپنی مرضی کرنے لگ گئے جب ان کو اتنی بہترین ریائتیں اور سہولتیں انگریزوں کی طرف سے ملیں جو کہ مسلمانوں کو نہیں مل رہی تھی تو کاروبار کے حوالے سے جن مسلمانوں نے اپنا معاشر کا ذریعہ جن کو کاروبار بنائے گوا تھا وہ ختم ہونے لگ گیا مسلمانوں کی کاروبار اس وجہ سے بند ہو گئے اور کاروباری سطح پر ہندووں نے اپنی اجارہ داری قائم کر دی یوں مسلمان جن کے کاروبار تھے وہ ختم ہونا شروع ہو گئے اور اس کاروباری بندش کی وجہ سے مسلمانوں کو شدید نقصان پہنچنا اس کے بعد ہماری اگلی ہیڈنگ ہے سنتی انقلاب سنتی انقلاب آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ بات چل کچھ اور رہی تھی اچانک سنتی انقلاب کہاں سے آگیا انقلاب تو ایک اچھے معنوں میں لیا جاتا ہے تو بالکل آپ کی بات جو آپ کے ذہن میں جا رہی ہے وہ بالکل درست جا رہی ہے لیکن یہ سنتی انقلاب کس کے لئے تھا یہ ہم بات کریں گے برطانیہ کے لئے برطانیہ میں سنتی انقلاب آگیا اور سنتیں بہت بڑے پیمانے پر بننے لگیں اور وہاں پر اچھا مال بھی بننے لگ پڑا لیکن وہاں پر مشینری تھی تو سستہ مال بھی تیار ہونے لگ پڑا آپ کو دندازہ لگائیں ایک چیز اگر مشین تیار کرے اور جلدی بھی تیار ہو اور اچھی بھی تیار ہو وہ پسند کی جائے گی یا ایک ہاتھ سے بنی ہوئی چیز جو گی مہنگی بھی ہوگی اور بہت وقت بات جا کے ملے گی تو وہاں پر یہ ہی ہوا برطانیہ میں جب بہت زیادہ سنتیں بن گئیں تو وہاں پر اندہ مال بھی تیار ہونے لگ پڑا اور سستہ بھی کمپیٹیشن بڑھ گیا یہاں پر بھی آپ دیکھیں ایک کمہل ہے کہ ایک دکان ہو تو وہ شاید اپنی مرضی سے ریٹ دے رہا ہوتا ہے تو لوگ گلا کرتے ہیں کہ جناب یہ چیز ہے تو اتنی کی نہیں تو وہ کہتا ہے کہ اگر لینی ہے تو آپ لے لیجی اور اگر آپ وہ نہیں چاہئے تو آپ جا سکتے ہیں تو یہاں پر بھی یہی بات ہے کہ وہاں سے اگر کچھ فاصلے پر یا بالکل اس کے ساتھ ایک اور دکان کھل جائے تو کمپیٹیشن بڑھ گا تو بننے کے بعد کمپیٹیشن بڑھ گا بھی اور وہی چیز جو مہنگی فروغ تو رہی تھی کمپیٹیشن کے وجہ سے اس کے ریٹ سستے آ جاتے ہیں آپ کی ایک بڑی مثال جو آج کے دور کی ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ موبائل فون سم کارڈ یا اس میں جو بیلنس اور پیکیجز سب کچھ ہے یہ تمام چیزیں پہلے بہت مہنگی ہوتی تھی جب کوئی ایک موبائل کمپنی اور ایک سیلولر فون کمپنی تھی لیکن جون جون کمپنیاں بڑھتی گئے تو پرائسز ڈاؤن ہونا شروع ہو گئے اور آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آفرز لگائی جاتی ہیں کہ کوئی آ کے ہم سے کوئی چیز خریدے سہی تو ایک دوسری کمپیٹیشن میں چیزیں بہتر بھی بننا شروع ہو گئیں اور سستی بھی بننا شروع ہو گئیں تو یہاں پر بھی یہ ہوا سنتی انقلاب میں بھی یہ ہوا برطانیہ میں سنتی انقلاب آئے تو بہت سی سنتیں بن گئیں اندہ مال تیار ہونے لگ پڑا سستہ مال تیار ہونے لگ پڑا اور اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ وہ چیزیں برسہیر میں لائی جاتی تھیں تو یہاں پر جو مقامی سطح پر چیزیں تیار ہوتی تھیں وہ اتنی اچھی نہیں ہوتی تھی اور مہنگی بھی ہوتی تھی تو برطانیہ سے لائیوی چیزوں کی کھپت برسہیر میں زیادہ ہونے لگ گئی تو یہاں کی جو مقامی سنتیں تھی جس کے ساتھ ہندو بھی وابستہ تھے جس کے ساتھ مسلمان بھی وابستہ تھے بڑی تعداد میں وہ اس حد تک متاثر ہوئے کہ وہ مکمل طور پر ختم ہو گئے اور سنتی انقلاب جو برطانیہ میں آیا اس کی وجہ سے مسلمان بھی بہت زیادہ متاثر ہوئے جنہوں نے اپنی سنتیں بنائی ہوتی ان کی سنتیں بھی تقریباً ختم ہو گئے اس کے بعد اس ٹاپک کی ہماری لاسٹ ہیڈنگ ہے اور وہ ہے درامداد پر پابندی تو یہ ہم ہیڈنگ میں دوبارہ سے دے رہا ہوں یہ آپ کے ایک بار میں نے آپ کو بتا دیا کہ سنتی انقلاب آیا تو اس کے بعد برامداد پر پابندی ہے مادرکت کہ سنتی انقلاب میں برطانوی چیزیں برے صغیر آتی تھیں اور یہاں پر پسند بھی کی جاتی تھیں اور ان کی کھپت بھی زیادہ تھی لیکن اس کے برعکس برے صغیر میں جو چیزیں تیار ہوتی تھیں ان کی کھپت ان کی کھپت نہ برطانیہ میں تھی نہ ہی یورپ میں تھی کیونکہ یہاں پر ایک تو وہ چیز مہنگی تیار ہوتی تھی اور نہ ہی اتنی اچھی تیار نہیں ہوتی تھی کیونکہ برطانیہ میں یا اقوام کے پاس مشینیں تھی یہاں پر اس چیز کی کلر تھی جدید طریقہ ان کے پاس نہیں تھا تو اس پیشے سے وابستہ جو لوگ تھے وہ شدید ترین متاثر ہوئے اور اس کے بعد کیا ہوا کہ یہ کاروبار بند ہونا شروع ہو گئے جب سنتیں ختم ہوئیں تو سنتوں میں جو لوگ تھے جو ان کے ساتھ وابستہ تھے جو مزدور کام کرتے تھے وہ بھی یہاں سے متاثر ہوئے اور ان کی نوکریاں بھی ان کی ملازمتیں بھی چلی گئیں تو جیسے کہ اس ٹاپک اس میں اوورویو دیتا ہوں اور اس میں سے چند ایک سوالات وہ میں آپ کو یہاں پر لکھ دوں گا جن کو ہم مختصر سوالات کرتے ہیں ہندوستان میں مسلمانوں کی معاشر محرومی تعارف میں آپ یہ کہیں گے کہ اتھارس اسلام کی جنگ ازادی کے بعد تمام الزام مسلمانوں پر لگا دیئے گئے جس کے بعد انگریزوں نے جو بدلہ لیا وہ کیسے تھا سرکاری ملازمتوں پر پبندی لگا دی گئے اور سرکاری ملازمتیں مسلمانوں کو نکال دیئے گئے اس کے بعد زمینوں پر قبضہ کیا گیا سرسید نے کہا کوئی بلا آسمان سے ایسی نیو تریجیسوں تر سے پہلے کسی مسلمان کا گھر نہ ڈھونڈا ہو تمام زمینوں پر قبضہ کر لیا گیا مظاہرین جو تھے وہ مالک بن گئے مسلمان مالک جو تو وہ مدارہ بن گئے کاروباری بندش مسلمانوں کے کاروبار بند ہو گئے اور وہ کیوں بند ہوئے ہندووں کو خصوصی مرات دے کر ان کو اپنے ساتھ ملا لیا گیا انہوں نے اجارداری قائم کر لی اور مسلمانوں کے کاروبار بند ہو گئے سنتی انقلاب جیسے میں بتا جکا برطانیہ میں اچھا مال تیار ہونے لگا سستہ سنتی انقلاب کی نتیجے میں کیونکہ وہاں پر بہت زیادہ سنتیں بن گئیں جس کے نتیجے میں وہ مال ادھر لائے جاتا برسغیر میں سستہ بھی تھا اور اچھا بھی تھا مقامی جو سنتیں تھیں وہ خاتمانا شروع ہو گئے اور آخر پہ برامدات پر پبندی کہ یہاں کی جو چیزیں وہ برطانیہ اور یورپ میں پسند نہیں کی جاتی تھی مہنگی بھی ہوتی تھی اور زیادہ اچھی بھی نہیں بنی ہوتی تھی جس کی وجہ سے کیا ہوا کہ یہاں پر جو تجارت کرنے والے لوگ تھے وہ ان کی تمام حالات بری ہو گئی اور ان کے ساتھ وبستہ لوگوں کے پیشے بھی ختم ہونا شروع ہو گئے میں یہاں پر کوشش کرتا ہوں آپ کو کچھ سوالات جہاں وہ یہاں پر لکھوا دیتا ہوں اس ٹوپک کے چند ہی سوالات ہیں وہ آپ یہاں پر لکھ سکتے ہیں اس میں پہلا سوال ہوگا کہ سرسید نے سرسید نے مسلمان مسلمانوں کے حوالے سے کیا فرمایا نمبر ٹو برامدات پر پابندی کیا تھی نمبر تین کاروباری بندش کے متلک بتا ہے تو یہ ہے بچو آپ کا آج کا ٹوپک امید کرتا ہوں کہ آپ اس کو اچھے طریقے سے سمجھ لیا ہوگا اور آپ مزید تدریسی کتب سے اس کو پڑھیں گے اور استفادہ حاصل کریں گے اگلے لیکچر تک کے لیے اللہ حافظ